بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گھر بارے بہت خوشی کے ساتھ کھائیں گے اس کو بچے بڑے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں یہ آپ بچوں کو بریکفاسٹ بھی دے سکتے ہیں اور لنچ بکس میں بھی تیار کر کے دے سکتے ہیں سکون کے لئے یہ بہت ہی مجھے کہ بنتی ہے یہ دو چمچ میں اس میں وانی ڈال دوں گے اب میں دو چمچ اس میں تینی ڈال دوں گے اور اس میں اچھی طرح میں سکرمکس ڈال لوں گے اگر آپ انہیں چینی زیادہ ڈال نہیں ہوتا تو ڈال سکتے ہیں میں نے تو دو چمچ ڈال لیا اگر آپ زیادہ پساند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بندوں کو تو شگر بھی ہوتی ہے اس لئے آپ اگر کام ڈالنا چاہیں تو کام ڈال لیں زیادہ ڈالنا چاہیں میں نے تو دو انڈے ہیں اور دو چمچ میں اس میں چینی شامل کی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں پھر نہوں گے پھر نہوں گے اس طرح اگر آپ اپنے گھروا لوگ کو بنا کے پھر نہیں گے سب بچے بڑے ساتھ بڑے شوق سے بڑے سکتے ہیں اب اس طرح اگر آپ اس کو پانی ٹال کے چینی کو مکس کریں گے تو پھر یہ بہت اچھی مکس بھی ہوگی اور آپ کی بریڈ بھی بہت اچھی تیار ہوگی اور اگر آپ چینی کی بیجائے دودھ ڈالیں گے نا تو دودھ سے آپ کی بریڈ جو ہے وہ جل جائے گی جب آپ اس کو تبہ کے اوپر یا فرائی پین کے اندر بنائیں گے نا تو وہ پھر جل جاتی ہے اگر دودھ نہ ڈالے صرف پانی ڈال کے آپ کو چینی کو مکس کر کے اس میں ڈال دے نا تو وہ آپ کی بریڈ نہیں جلے گی اس طرح سے بنائی ہوئی بریڈ بچے بڑے بہت سب پسند کرتے ہیں آپ بھی آپ کی فیملی والوں کو اس طرح بنا کے کھلائیں سب بہت شوک سے کھائیں گے اس طرح سے بریڈ کے اوپر آپ نے اس طرح لگا لیں چمچ کے ساتھ ایسے اس طرح سے اور دوسری بریڈ لے کے اس کے اوپر اس طرح سے راکھ کے پھر آپ نے دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح لگا لیں اسی طرح اپنا ساری بریڈوں کو پھر لگا لیں اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پوری بریڈ کو اگر اس کے اندر اس طرح سے ڈیپ کر دیں اور ڈیپ کرنے کے بعد اس طرح سے دونوں طرف سے ڈیپ کر لیں پھر اس کو نکال دیں پھر تیار کر کے رکھ لیں اب تب ایک اوپر اس طرح میں دو تین چپ میں تیل ڈال لوں گی تھوڑا سکتے اب آئل ہمارا گرم ہو گیا اس کے اوپر میں اس کو ڈال دوں گی اور فلیم کو آپ نے بلکل آستہ رکھنے ہیں فلیم آپ نے بلکل آستہ رکھنے ہیں زیادہ آپ نے تیز آج پر ہی اس کو بنانا زیادہ تیز آج کریں گے تو پھر یہ جال جائے گا اب اس کی میں سائٹ کینٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی پیاری مارکیٹ تیار ہو گئی ہے اس کو آپ نے الکی آنچ پر بنانا ہے زیادہ تیز آنچ پر نہیں اس کو بنانا ہوں گی تیز آنچ پر اگر آپ بنائیں گے اور اگر دودھ آپ ڈال دیں گے اس میں دودھ کے ساتھ یہ بہت ہی جلدی جال جاتی ہے اس کی اپ سائٹیں جو ہے نا وہ آپ اس طرح اس کو چمٹے کے ساتھ پکڑنے اور اس کی سائٹیں جوا ہوں ان کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اگر آئل زیادہ ہو تو اس میں سائٹوں کو نہیں کرنا پڑتا اگر آئل کام ہو تو پھر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں بریڈ پاک دے ہماری بہت ہی پیاری بریڈ تیار ہو گئی ہے ہماری بے ح Lol ہماری بیشد ہماری بیشد ہماری بیشد یہ دو پیس تو میں نے اس طرح بنایاں ڈیپ کر کے اور ایک پیس جو ہے میں نے وہ چمچ کے ساتھ لگا کے اس کے اوپر وہ بھی ہمیں آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں آپ نے اسی طریقے سے تیار کریں گے تو بہت ہی مزے کے سینڈوچ تیار ہوں گے چون کو آپ لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ اگر کوئی صبح کے بریک فاسٹ میں ناشتہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کے تیار ہوتے ہیں اس کے اوپر میں نے یہ چمچ کے ساتھ لگایا ورانڈا پہلے والی جو جو میں نے بنایا ہیں ان کو میں نے ڈیپ کر کے بنایا ہے اور اس کے اوپر میں نے چمچ کے ساتھ لگا کے بنایا ہے یہ بھی آپ جیت سکتے ہیں اس طرح بھی بہت ہی اچھا تیار ہوتا ہے اس طرح پھر کڈارے بھی سیکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر تھوڑی سی چینی ڈال لیں تو اس سے بھی اور ہی زیادہ مزے کے یہ تیار ہو جاتے ہیں یہ آپ نے دونوں طریقے دیکھ لئی ہیں اس طریقے سے بہت ہی مزے کے بریڈ تیار ہوتی ہے اب یہ بھی میرا پیس تیار ہو گیا آپ بچوں کو اس طرح تیار کر کے یہ جو بریڈ ہے اس کے پیس آپ ان کو لنچ بکس میں بھی اس طرح تیار کر کے دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے بریڈ پاسٹ تیار ہو گیا اب ہمارا بہت ہی مزے دار بریڈ پاسٹ تیار ہو گیا اگر آپ کو میری بریڈ پاسٹ کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی